پیسیف سینٹنسز آف پاسٹ سیمپل ٹینس جس کی پہچان ہے تھا، تھی، تھے یا فکرے کے لاسٹ میں آئے گا علف یا بڑیہ اور اس ٹینس کو ہم یوز کرتے ہیں ایسے کاموں کے لیے جو ہم نے یا کسی نے ایک گھنٹہ پہلے، تھوڑی دیر پہلے ایک رات پہلے، ایک دن پہلے یا زیادہ سے زیادہ ایک سال پہلے وہ کام کیا ہو فر ایکزیمپل قلات پولیس نے ایک چور کو مار ڈالا اب اس میں جو ہے یعنی ایکشن کرنے والے کا ذکر ہے اس میں ہمیں پتا ہے کہ اس سینٹنس کا، اس ایکشن کا بos کون ہے پولیس نے ایک چور کو مار ڈالا یعنی ایکشن جو کیا جاتا ہے مارنا کس نے کیا؟ پولیس نے لیکن اس کا پیسیف کچھ اس طرح سے ہوگا قلات ایک چور مارا گیا یعنی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ایکشن کیا ہوا مارا گیا ٹارگٹ کیا تھا ایک چھوڑ کو مارا گیا لیکن کس نے مارا ہمیں اس ایکشن کے بوس کا نہیں پتا سو یہ اس کا پیسیو ہوگا بات سیمپل کا کیونکہ اس کے لاسٹ میں بھی وہی پہچان ہے جو اس کے ایکٹیف سنٹنس کی ہے اسی طرح سے اس میدان میں لڑکے کرکٹ کھیلتے تھے اب یہ بھی اس کا ایکٹیف سنٹنس ہے یعنی ہمیں یہ پتا ہے کس میں ایکشن کیا ہے کھیلنا ٹارگٹ کیا ہے میدان میں کھیلنا کون کھیلتا تھا لڑکے اس میدان میں کھیلتے تھے لیکن اس کا پیسیو کچھ اس طرح سے ہوگا اس میدان میں کرکٹ کھیلا جاتا تھا یعنی ایکشن کا بھی پتا چل رہا ہے کہ کھیلا جاتا تھا کیا کھیلا جاتا تھا کرکٹ لیکن کون کھیلتا تھا یہ کلیر نہیں ہے سو یہ اس کا پیسیو سنٹنس ہوگا اس کے ایکٹیف سنٹنس میں تو ہم یوں کرتے تھے کہ بوس کے بعد ڈائریکٹ سیکنڈ فارم لگاتے تھے لیکن اس کے پیسیو سنٹنس بناتے ہوئے ایک تو یہ کہ بوس کی جگہ ہم ٹارگٹ کو ڈائریکٹ پہلے لے آئیں گے اور اس کے بعد ہیلپنگ ورب یہ یوز کریں گے یعنی جو پاسٹ کنڈینیوز کے جو ہیلپنگ ورب تھے وہ اس کے پیسیو میں آ جائیں گے کل رات ایک چور مارا گیا لازت نائیت آتیف ووس کیلڈ آتیف ووس یعنی کون مارا گیا تھا ٹارگٹ جیس کو پہلے لے آئیں گے اب یہ اگر واحد ہے تو ووس زیادہ ہیں تو ور اور اس کے بعد تھرڈ فارم اسی طرح سے اس میدان میں کرکٹ کھیلا جاتا تھا ٹارگٹ کو سب سے پہلے لے آئیں گے کیا کھیلا جاتا تھا کرکٹ کرکٹ ووس پلیڈ پلیڈ تھرڈ فارم ہے کرکٹ ووس پلیڈ انتیس کرانڈ کرکٹ